بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کھولنا ہے پیلٹر کو اس کے بعد ہی اس کے کلپ ہم نے ہٹانے ہی اس کو ہم کھولیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اس کا پیلٹر بھی سپائی کرنی پڑے گی اس کی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ یہ یہاں پہ جو آئل جمع ہوا ہے نا یہ آئل یہ کیوں جمع ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ انجن کے لئے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس میں آئل نہیں جمع ہونا چاہیے باقی گاڑی زور بھی نہیں پکڑتی جب یہ آئل جمع ہو رہا ہے اس میں ایک وال لگا ہوتا ہے اس کا مسئلہ میشہ اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وال میں آپ کو ابھی آگے دکھاؤں گا کہ وہ وال کہاں پہ ہوتا ہے کس طرح آپ لوگوں نے اس کو چینج کرنا ہے گر میں بھی آپ آسانی سے چینج کر سکتے ہو مکینک کے پاس ج جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو سب سے پہلے آپ نے یہی پائپ اس کا یہ کلپ روس کرے اس کی نیچے بھی اس پہ کلپ لگا ہوتا ہے پہلے اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ پائپ بھی ہم نے ہٹا دیا مکیوں والا فائد تاکہ یہ جگہ ہمیں آسانی سے نظر آ جائے یہاں پر بھی ایک لپ ہے ٹھیک ہے تو ہم کول لیتے ہیں تاکہ وہ جو میں آپ کو وال دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے بہتی سمپل طریقہ اس کا یہ وال ہے اس کا یہ وال لگا ہوتا ہے یہاں پہ اس پہ دو سکریب لگے ہوتے ہیں اس کو ہم نے اس کے ذریعے پچکس کے ذریعے ہم نے کولنا ہے اس کو دیکھیں دیکھیں اس وال کو ہم بھی نکالیں گے ٹھیک ہے اور اس کی فنکشن میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ اس کے کیا پنکشن ہے یہ ہم نے نکال لیا اس کو میں نے کول دیا یہاں سے یہ وال ہے ٹھیک ہے اس کا یہ پنکشن ہے ٹھیک ہے کہ ایک سائٹ سے تو ہی انجن ہوا کھینجتا ہے لیکن دوسری سائٹ سے اور بلو نہیں کرتا ٹھیک ہے جب وال ٹھیک ہو تو یہ آپ کا انجن وار بلو نہیں کرے گئے اس میں جمع نہیں ہوگا اگر وال خراب ہے آپ کا تو یہ لازمی اس میں آج جمع ہوگا تو اب یہ وال خراب ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہی اس کو ہم کپڑے سے ساپ کریں گے اس کے جو بیس ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو نیا وال ہیں ہمارا بلکل پراپر صحیح اپنی جگہ پر لگ جائے یہ نیا وال ہم لگانے جا رہے ہیں اس میں یہاں پہ ہم نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے احتیاطاً اس کو بھی ساپ کرتے ٹھیک ہے یہ پہلی جگہی اس سیٹ پہ آئے گی ہے اگر ہم نے اس کے پیس لگانے ہیں سکریپ لگانے ہم نے یہ ہو گیا ایک دوسرا سکریپ یہ پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم ٹھونک دیں گے آپ نے یہ بلکل ایزی کام ہے آپ خود بھی کر سکتے گھر میں ٹھیک ہے اور یقین کرے آپ کے گاڑی کا انشاءاللہ جو اوپر یہی پیلڈر میں آئیل جمع ہوتا ہے نا یہ دوبارہ جمع بھی نہیں ہوگا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کی ایوریج بھی اس سے بہتر ہو جائے گی یہ جو ہمارے گھر میں جو مرغہ ہے جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں نا یہ لازمی اس نے یہ کام کرنا ہے کہ ازان لازمی اس نے دینا ہے بیچ میں سے ہم اس کو اس کے اوپر یہ پائپ لگائیں گے اس کا جو اپنا پائپ ہے یہ لگائیں گے اس کے اوپر ہم اس کا کلپ پہلے ہم اس کو یہاں گئی لگا دیتے ہیں کیونکہ سلگیوں کا موسا میں تو عموماً یہ پائپ ساخت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس سے جو آئل ہے اس کو ساپ کرنا ہے کسی کپڑے سے تاکہ بعد میں پھر آپ کو پتہ چلیں آپ کا وہ حل کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ یہاں ٹھیک ہے یہ لگ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لگ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ لگ گیا ٹھیک ہے ویکیوں والا یہاں پہ لگے گا اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ لگا لگا لیا اور یہ اس کا لٹ ہے اٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے بلور سے ساپ کرنا ہے لیکن ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو اٹھیک کر رہے ہیں بعد میں اس کی سپائی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے سامنے گاڑی سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ گاری گی بھی بھی دیکھی بھی بھی لگائی دیکھیں اب اس کلپ کو اپنی جگہ پہ لے کے آتے ہیں یہ آگیا اپنی جگہ پہ سیٹ آئیڈ ہوں گیا اب میں آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے گاڑی بلکل آدھے سرلہ پہ سٹارٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے یوگر امیر حیاج کی بھی آپ کو پسند آئے ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے یہ بہت ہی ہیلپ فل بھی ہوگی اور آپ کی گاڑی سے چوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے مکنے کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ پیسے لے لے اس کے تو آپ یہ خود بھی کر سکتے ہوگی تو باتی ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ جو بھی ہماری انڈیسی جو دو آ رہے تو آپ لوگ کے برمی جو دو آئے جو دو آئے سے ملے تو نیکس ٹائم کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ جو دو سائیں گے اللہ علیہ وسلم